اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بن حنبل زہیر بن حرب یحیی قطان عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر سے زمین کی پیداوار پھل یا کھیتی سے نصف پر عمل کرایا علی بن حجر سعادی علی ابن مسحر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین خیبر اس کی پیداوار پھل یا کھیتی سے نصف کے عوض دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر سال سو وسق عطا کرتے تھے اسی وسق کھجور اور بیس وسق جو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے اور اموال خیبر کو تقسیم کیا گیا تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا کہ وہ اپنی زمین اور پانی سے حصہ لے لیں یا ہر سال ان کے لئے اوساق مقرر کر دیے جائیں ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہوا بعض نے تو ہر سال اوساق کو اختیار کیا اور بعض نے زمین اور پانی کو پسند کیا سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو پسند کیا ابن نومیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کو زمین کی پیداوار کھیتی یا پھل کے نصف پر عامل بنایا باقی حدیث گزر چکی لیکن اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو پسند کیا اور کہا کہ ازباج متحارات کو اختیار دیا گیا کہ ان کے لئے زمین قطع کر دی جائے اور پانی کا ذکر نہیں کیا ابو طاہر عبداللہ بن وحب عصامہ بن زید لیسی نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح کیا گیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سوال کیا کہ انہیں خیبر میں ہی زمین کی پیداوار پھل اور کھیتی میں سے نصف کے عوض کاشتکاری کرنے کے لئے رہنے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں تمہیں اس عمل پر اس وقت تک ٹھہرنے دوں گا جب تک ہم چاہیں گے باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ اضافہ ہے کہ خیبر کے نصف پھل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس میں سے خمس حاصل کرتے ابن رومح لیس محمد بن عبد رحمان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خیبر کے درخت اور اس کی زمین کو یہود خیبر کے سفرد اس بات پر کیا کہ وہ اپنے اموال سے اس کی خدمت کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لیے اس کے پھل کا نصف رافع اسحاق بن منصور ابن رافع عبد الرزاق ابن جریج موسیٰ بن اقباح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر پر غالب ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر غالب ہو گئے تو وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر رہنے دینے کی درخواست کی کہ وہ اس زمین کی محنت کریں گے اور ان کے لئے آدھا پھل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا ہم تمہیں اس بات پر جب تک چاہیں گے رہنے دیں گے وہ اس میں رہتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تیمہ یا عریحہ کی طرف جلاوتن کر دیا تو ابن نمیر عبد المالک عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا تو اس درخت سے جو کھایا گیا وہ اس کے لئے صدقہ ہے جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے اور جو درندوں نے کھایا وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے اور کوئی اسے کم نہیں کرے گا مگر وہ اس پودا لگانے والے کے لئے صدقہ کا ثواب ہوگا قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ام مبشر انساریہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس اس کے باغ میں تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ باغ مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے تو اس نے کہا مسلمانوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی پودا لگائے یا کھیتی کاشت کرے اور اس سے انسان یا جانور یا کوئی بھی کھائے تو اس کے لئے صدقہ کا ثواب ہوگا محمد محمد بن حاتم ابن ابی خلف روح ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خودہ لگانے والا کوئی ایسا مسلمان نہیں اور کھیتی کرنے والا کہہ اس سے درندے یا پرندے یا کوئی اور کھائے مگر یہ کہہ اس میں اس لگانے والے کے لئے ثواب ہوگا احمد بن شعید بن ابراہیم روح بن عباداہ زکاریہ بن اسحاق عمر بن دینار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باغ میں تشریف لے گئے تو فرمایا اے ام معبد یہ خجور کا درخت مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے اس نے کہا مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا کوئی مسلمان بھی کوئی پودا لگائے اور اس سے انسان اور چوپائے اور پرندے جو بھی کھائیں تو اس لگانے والے کے لیے قیامت کے دن تک صدقاہ کا ثواب ہوگا ابو بکر بن ابی شہباح حفظ بن غیاس ابو قریب اسحاق بن ابراہیم ابی معاویہ عمرو ناقد عمار بن محمد ابو بکر بن ابی شہباح ابن فوزیل عمش ابی سفیان جابر عمار ابو قریب ابی معاویہ ام مبشر ابن فوزیل امرات زید بن حارساہ اسحاق ابی معاویہ ام مبشر اوپر والی حدیث کی چار اسناد ذکر کی ہیں یحیی بن یحیی قطعباہ بن سعید محمد بن عبید غباری ابو عواناہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا کھیتی کاشت کرے اور اس سے پرندے یا انسان یا جانور کھائیں تو یہ اس لگانے والے کے لئے صدقہ ہوگا عبد بن حمید مسلم بن ابراہیم ابن یزید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انسار میں سے ایک عورت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس باغ کو مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے تو انہوں نے کہا مسلمان نے باقی حدیث گزر چکی ابو طاہر ابن وحب ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنے بھائی کو پھل فروخت کیا اور اس پھل کو کوئی آسمانی آفت لاحق ہو گئی تو تیرے لئے اس سے کوئی بدلا ہو عوض لینا جائز نہیں تو اپنے بھائی کا مال بغیر کسی حق کے کس چیز کے بدلے حاصل کرے گا حسن حلوانی ابو عاصم ابن جریج اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے یحیی بن عیوب قطعباح علی بن حجر اسماعیل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت روایت نبی کریم آپ آپ کیا خیال ہے کہ اگر اللہ پھل کو روک لے تو تو اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض حلال کرے گا سند عبو ابو توہر ابن وحب مالک حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھلوں کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ رنگ نہ آ جائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تو ذہی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس کا سرخ ہو جانا اور فرمایا جب اللہ پھل کو روک لے تو پھر تو کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کا مال حلال کرے گا محمد بن عباد عبدالعزیز بن محمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر اللہ اس درخت پر پھل نہ لگائے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کیسے حلال کرے گا بشر بن حکم ابراہیم بن دینار عبدالجبار بن علا سفیان بن عیناہ حمید عرج سلیمان بن عطیق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفات کی وجہ سے نقصان ہونے کو وضاع کرنے کا حکم دیا قطعباہ بن سعید لیس بکیر عیاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان میں ایک آدمی کو پھلوں میں نقصان ہوا جو اس نے خریدے تھے اور اس کا قرض زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن یہ رقم اس کے قرض کو پورا کرنے کے برابر نہ پہنچ سکی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو تم کو مل جائے وہ حاصل کرو اور تمہارے لئے صرف یہی ہے جو اس کے پاس تھا یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب عمر بن حارس بکیر بن اشج اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اسماعیل بن ابی عویس سلمان ابن بلال یحیاء بن سعید محمد بن عبدالرحمن ام عمرہ بنت عبدالرحمن سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے میں جھگڑنے والوں کی آواز سنی اور دونوں کی آواز بلند تھی ان میں ایک دوسرے سے معافی اور کچھ نرمی کے لئے کہہ رہا تھا دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر قسم کھا کر کہنے والا کہاں ہے جو کہتا ہے کہ وہ نیکی نہیں کرے گا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں اور اسی کو اختیار ہے جو اس کو پسند ہو کرے حرملہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب عبداللہ بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے ابو حضرت کے بیٹے سے اس قرض کا مطالبہ مسجد میں کیا جو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا اور ان کی آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں ان کی آوازوں کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکلے یہاں تک کہ اپنے حجراہ کا پردہ اٹھایا اور قعب بن مالک کو آواز دی اور فرمایا اے قعب اس نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض میں سے آدھا کم کر دو قعب نے عرض کیا تحقیق میں نے ایسا کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض سے فرمایا اٹھو اور ان کا قرض ادا کر دو اسحاق بن ابراہیم عثمان بن عمر یونس زہری حضرت عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا جو اب حضرت کے بیٹے پر تھا باقی حدیث گزر چکی مسلم لیس ابن سعد جعفر بن ربیعہ عبدالرحمن بن حرمز عبداللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا کچھ مال عبداللہ بن ابو حضرت اسلامی پر قرض تھا وہ اس سے ملے تو اسے پکڑ لیا اور دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کے احمد احمد عبداللہ بن یونس زہیر یحیی بن سعید ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عمر بن عبدالعزیز ابا بکر بن عبدالرحمن بن حارس بن حشام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس آدمی نے اپنا مال بعینا اس آدمی کے پاس پایا جو غریب ہو گیا یا اس انسان کے پاس جو غریب ہو گیا ہے تو وہ دوسروں سے زیادہ اس مال کا حق دار ہے اس حدیث کی مزید اسناد ذکر کی ہیں اس میں ہے جس آدمی کو غریب قرار دے دیا گیا ابن ابی عمر حشام بن سلیمان ابن عقریماہ بن خالد مخزومی ابن جریج ابن ابی حسین ابا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عمر بن عبدالعزیز ابی بکر بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو نادار مفلس ہو گیا ہو اگر اس کے پاس باعع بچنے والا اپنی متاع و اسباب اسی طرح پائے جس میں اس نے تصرف نہ کیا ہو تو وہ اسی کے لیے ہے جس نے اس کو بیچا تھا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبدالرحمن بن مہدی شعبہ قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مفلس و نادار ہو جائے اور بائے بچنے والا اس کے پاس اپنا مالِ بعینہ پائے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم شعید زہیر بن حرب معاز بن ہشام حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان اسناد کے ساتھ روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہی اور قرض خواہوں سے اس کا زیادہ حق دار ہے محمد بن احمد بن ابی غلف حجاج منصور بن سلمہ سلمان بن بلال خسیم بن عراق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مفلس و نادار ہو جائے اور قرض خواہ آدمی اپنا مال و سامان اس کے پاس بعینہ پائے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر منصور ربعی بن حیراش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کیا تُو نے کوئی نیک عمل کیا ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا یاد کر اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تو اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ تنگ دست کو محلت دو اور مالدار سے درگزر کرو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا تم بھی اس سے درگزر کرو علی بن حجر اسحاق بن ابراہیم ابن حجر جریر مغیراہ نعیم بن ابی ہند حضرت ربعی بن حیراش سے روایت ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو جمع ہوئے تو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا ایک آدمی کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا تو نے کیا عمل کیا اس نے کہا میں نے کوئی عمل نیکی سے نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا اور میں لوگوں سے اپنے مال کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے وصول کر لیتا اور تنگ دست سے درگزر کرتا تو اللہ نے فرمایا تم میرے بندے سے درگزر کرو ابو مسعود نے فرمایا میں نے بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبد المالک بن عمیر ربعی بن حراش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا تو کیا عمل کیا کرتا تھا اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا تو اس نے کہا میں لوگوں میں مال فروخت کرتا تھا اور میں تنگ دست کو محلت دیتا اور سکھوں کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ابو سعید اشج ابو خالد احمر سعد بن طارق ربعی بن حراش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے پاس اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک آدمی لایا گیا جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا اللہ نے اس سے کہا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا اور بندے اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تو اس نے کہا اے میرے رب تو نے مجھے اپنا مال عطا کیا تو میں لوگوں سے بچتا تھا اور درگزر کرنا میری عادت تھی اور میں مالدار پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو محلت دیتا تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں اس کا تجھ سے زیادہ حق دار ہوں اور میرے بندے سے درگزر کرو اقباہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہو اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے اسی طرح سنا یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس لوگوں میں گھل مل کر رہنے کے سوا کوئی نیکی نہ پائی گئی اور وہ مالدار آدمی تھا اور اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حق دار ہیں تم بھی اس سے درگزر کرو منصور بن ابی مزاحم محمد بن جعفر بن زیاد منصور ابراہیم ابن سعد زہری ابن جعفر ابراہیم ابن سعد ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے ملازم سے کہتا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا شاید اللہ ہم سے درگزر کرے وہ اللہ سے ملا بعد از وفات تو اللہ نے اس سے درگزر فرمایا اور بخش دیا حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح یہ حدیث روایت کی گئی ہے ابو حیسم خالد بن خداش بن عجلان حماد بن زید ایوب یحیہ بن ابی کسیر حضرت عبداللہ بن ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چھپ گیا پھر اسے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں اب قطادہ نے کہا اللہ کی قسم اس نے کہا اللہ کی قسم ابو قطادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو چاہیے کہ وہ مفلس کو محلت دے یا اسے معاف کر دے ابو طاہر ابن وحب جریر بن حازم ایوب اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار کا ٹالم ٹول کرنا ظلم ہے اور جب تمہارا قرض کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے گا تو اسی کا پیچھا کرنا چاہیے اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث کی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع محمد بن حاتم یحیٰ بن سعید ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائد پانی کے فروخت کرنے سے منع فرمایا اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی جفتی فروخت کرنے اور پانی اور کاشتکاری کے لیے زمین کی فروخت سے منع فرمایا یحیع بن یحیع مالک خطیبہ بن شعید لیس ابی زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زائد پانی سے منع نہ کیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے گھاز کو بھی روک دیا جائے ابو طاہر حرملہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زائد پانی سے منع نہ کرو تاکہ اس کے ذریعہ گھاز کو رکو احمد بن عثمان نوفلی ابو عاسم زحاق بن مقلد ابن جریج زیاد ابن سعد حلال بن عسامہ ابا سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زائد پانی کی خریدو فروخت نہ کرو تاکہ اس کے ذریعہ گھاز کی بیع کی جائے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب ابی بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہو سے رکو اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت اور فاحشاہ کی عجرت اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا قتے باہ بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عیناہ زہری لیس عبا مسعود اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن حاتم یحیی بن سعید قطان محمد بن یوسف سائب بن یزید حضرت رافع خدیج رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بری کمائی فاحشاہ کی عجرت اور کتے کی قیمت اور پچھنے لگانے والے کی کمائی ہے اسحاق بن ابراہیم ولید بن مسلم غزاعی یحیی بن ابی کسیر ابراہیم بن قارز سائب ابن یزید حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتے کی قیمت ناپاک ہے اور سرکش عورت کی عجرت ناپاک ہے اور پچھنے لگانے والے کی کمائی ناپاک ہے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر یحیی بن ابی کسیر اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر ہیں اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل حشام یحیی بن ابی کسیر ابراہیم بن عبداللہ سائب بن یزید رافع بن خدیج ایک اور سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے سلمہ بن شبیب حسن بن ععین معقل حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ڈانٹا ہے یعنی منع کیا ہے یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا اور کتوں کو قتل کرنے کے لیے اطراف مدینہ میں آدمی بھیجے حمید بن مسعدہ بشر ابن مفزل اسماعیل ابن امیہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ کتوں کو مارنے کا حکم کرتے تھے پھر مدینہ اور اس کے گردو نواح میں کتوں کا پیچھا کیا گیا تو ہم نے کوئی کتہ مارے بغیر نہ چھوڑا یہاں تک کہ ہم نے دہاتیوں کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہنے والے کتے کو بھی مار ڈالا یحیی بن یحیی حماد بن زید عمرو بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا سوائے شکاری کتے یا بکریوں یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا گیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کھیت کے کتے کو مستثنہ کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا بے شک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس کھیت بھی ہیں اس لیے انہیں اس کا حکم بھی یاد ہے محمد بن احمد بن ابی خلف روح اسحاق بن منصور روح ابن عباداہ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا تو اگر کوئی عورت دے ہاتھ سے اپنا کتہ لے کر آتی تو ہم اسے بھی مار ڈالتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مارنے سے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا تم پر سیاہ کتہ دو نقطوں والا مارنا لازم ہے کیونکہ وہ شیطان ہے عبید اللہ بن معاز شعبہ عبی تیہ مترف بن عبداللہ حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا پھر ارشاد فرمایا کتے ان کا کیا بگاڑتے اور تکلیف دیتے ہیں پھر شکاری کتے اور بکریوں کے حفاظتی کتے کی اجازت دے دی یحیاء بن حبیب خالد ابن حارس محمد بن حاتم یحیاء بن سعید محمد بن ولید محمد بن جعفر اسحاق بن ابراہیم نظر محمد بن مسنہ وحب بن جریر شعبہ ابن ابی حاتم حضرت ابن مغفل ہی سے مختلف اسانید سے یہ حدیث دوایت کی ہے اور آپ نے کھیتی اور بکریوں کے حفاظتی کتے اور شکاری کتے کی اجازت دی یحیاء بن یحیاء مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتہ پالا سوائے حفاظتی یا شکاری کتے کے تو اس کے سواب سے ہر دن دو قیرات کم کیا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شعبہ زہیر بن حرب ابن نومیر سفیان زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتہ پالا سوائے شکار یا حفاظتی کتے کے تو اس کے سواب میں سے ہر دن دو قیرات سواب کم ہوتا رہتا ہے یاہیہ بن یاہیہ یاہیہ بن ایوب قطعباہ ابن حجر یاہیہ بن یاہیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حفاظتی یا شکاری کتے کے علاوہ کتہ پالا تو اس کے عمل سواب سے ہر دن دو قیرات کم ہوتا رہتا ہے یاہیہ بن یاہیہ یاہیہ بن ایوب قطعباہ ابن حجر یاہیہ بن یاہیہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شکاری کتے یا حفاظتی کتے کے علاوہ کتہ پالا تو اس کے عمل سے ہر دن ایک قیرات کم ہوتا ہے عبداللہ نے کہا ابو حریرہ نے کھیتی کے کتے کا بھی استثناء کیا اسحاق بن ابراہیم وقیع حنزلہ بن ابی سفیان حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شکاری یا حفاظتی کتے کے علاوہ کتہ پالا تو اس کے عمل سے ہر دن دو قیرات کم ہوتا ہے اور سالم نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے تھے یا کھیتی کے کتے کے سوا اور وہ کھیتی والے تھے داوود بن رشید مروان بن معاویہ عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر والوں نے حفاظتی یا شکاری کتے کے علاوہ کتہ رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن دو قیرات کم ہوتا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ ابی حکم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کھیتی یا بکریوں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتے کو رکھا تو اس کے ثواب سے ہر روز ایک قیرات کم ہوتا رہتا ہے ابو طاہر حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب شعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتہ پالا جو شکار حفاظت کھیتی یا جانوروں کے لئے نہ ہو تو اس کے ثواب میں سے ہر دن دو قیرات کم ہوتے رہتے ہیں اور ابو طاہر کی حدیث میں کھیتی کا ذکر نہیں عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابی سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حفاظتی شکاری یا کھیتی کے کتے کے علاوہ کتہ رکھا تو اس کے ثواب سے ہر دن ایک قیرات کم ہوتا رہتا ہے زہری نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو کا قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو پر رحم کرے وہ کھیتی والے تھے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ہشام دستوائی یحییٰ بن ابی کثیر ابی سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتہ رکھا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم ہوتا رہے گا سوائے کھیتی یا مویشی کے کتے کے اسحاق بن ابراہیم شعیب بن اسحاق اوزاعی یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سند کے ساتھ بھی حدیث مروی ہے احمد بن منزر عبد السمد حرب یحییٰ بن ابی کثیر ان اسناد کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے قطعبہ بن سعید عبدالواحد ابن زیاد اسماعیل بن سمیع ابو رزین حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتہ رکھا جو شکاری یا بکریوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے تو اس کے عمل سے ہر دن ایک قیرات کم کیا جاتا ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک یزید بن خسیفہ سائب بن یزید سفیان بن ابی زہیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سفیان بن ابی زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے جو شنوعہ میں سے ہیں کہ جس نے کتہ پالا جس سے اس کو نہ کھیتی کا فائدہ ہے اور نہ حفاظت کا تو اس کے عمل سے ہر دن ایک قیرات کم ہوتا ہے راوی کہتے ہیں میں نے حضرت سفیان سے پوچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو فرمایا ہاں اس مسجد کے رب کی قسم یحیاء بن عیوب قتیباہ ابن حجر اسماعیل یزید بن خسیفاہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ان کے پاس سفیان بن عبی زہیر شنائی نے آ کر کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جیسی حدیث بیان فرمائی یحیاء بن عیوب قتیباہ علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر حضرت حمید سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے پچھنے لگانے والے کی کمائی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگائے ابو طیباہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھنے لگائے تو آپ نے اسے دو ساع غلاہ دینے کا حکم دیا اور اس کے مالکوں سے اس کا خراج کم کرنے کے لیے سفارش کی اور فرمایا تمہاری دواؤں میں سے بہترین دواؤں پچھنے لگوانا ہے جن سے تم دواؤں کرتے یا یہ تمہاری بہترین دواؤں جیسا ہے ابن ابی عمر مروان فزاری حضرت حمید سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پچھنے لگانے والے کی کمائی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ تمہاری بہترین دواؤں میں سے بہترین دواؤں پچھنے لگوانا ہے اور عود ہندی ہے اور آپ نے فرمایا بچوں کو حلق دبا کر تکلیف نہ دو احمد بن حسن بن خیراش شباباہ شعباہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے والے ہمارے ایک غلام کو بلوایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک ساع یا ایک مد یا دو مد دینے کا حکم دیا اور اس نے خراج کی کمی کی سفارش کی تو اس کے خراج میں کمی کر دی گئی ابو بکر بن ابی شعباہ عفان بن مسلم اسحاق بن ابراہیم وہیب تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک مبارک میں دوا ڈالی اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر آسم شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بنی بیازاہ کے ایک غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھنے لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی مزدوری دی اور اس کے مالک سے سفارش کی تو اس نے اس کا خراج کم کر دیا اگر پچھنے لگانے کی کمائی حرام ہوتی تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت نہ دیتے عبید اللہ بن عمر قواریری عبدالعلا بن عبدالعلا ابو حمام سعید جریری ابی نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ ہمیں ایک خطبہ ہمیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالی شراب کی حرمت کا اشارہ کرتا ہے شاید اس بارے میں انقریب کوئی حکم نازل کریں گے جس کے پاس اس میں سے کچھ ہو تو چاہیے کہ وہ اسے بیچ لے اور اس سے نفع اٹھا لے ہم چند دن ٹھہرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو جس شخص کو یہ آیات پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تب جن لوگوں کے پاس شراب میں سے جو بھی موجود تھا انہوں نے اسے مدینہ کے راستہ نالیوں میں بہا دیا سوید بن سعید حفظ بن میسرہ زید بن اسلم حضرت عبد الرحمن بن وعلہ سبائی مصری سے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انگور کے شیرے کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس نے فرمایا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شراب کی ایک مشک ہدیہ کی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے تو اس نے کہا نہیں اور اس نے کسی دوسرے آدمی سے سرگوشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے کس بارے میں سرگوشی کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے شراب کے فروخت کرنے کے لیے کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا اس نے اس کی بیع کو بھی حرام کیا ہے تو اس نے مشک کا موہ کھول دیا یہاں تک کہ جو کچھ اس میں تھا سارا بہ گیا ابو طاہر ابن وحب سلیمان بن بلال یحیٰ بن سعید عبد الرحمن بن وعلاہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہیر اسحاق جریر منصور عبی ذحا مسروق حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورت باقارہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور یہ آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کی پھر شراب کی تجارت سے منع فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ عمش مسلم مسروق سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سود کے بارے میں سورت باقارہ کی آخری آیات نازل کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور شراب کی تجارت کو حرام کیا خطیبہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب حطا بن ابی رباہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ والے سال مکہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردار کی چربی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے کیونکہ اسے کشتیوں کو پیندے میں ملا جاتا ہے اور چمڑوں کو اس سے رنگا جاتا ہے اور لوگ اس سے روشنی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہود کو ہلاک کرے کہ اللہ نے جب ان پر اس مردار کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھائی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر ابو اسامہ عبد الحمید بن جعفر یزید بن ابی حبیب عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ کے سال سنا باقی حدیث وہی ہے جو اوپر روایت کی گئی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابی بکر سفیان بن عیناہ عمرو تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب فروخت کی ہے تو انہوں نے کہا سمراہ کو اللہ حلاق کرے کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہود پر لعنت کرے ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا امیہ بن بستام یزید بن زریع روح ابن قاسم عمرو بن دینار یہ حدیث مبارکہ اس سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کو کھایا یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے عوض برابر برابر ہی فروخت کرو اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو اور چاندی بھی چاندی کے عوض برابر برابر ہی فروخت کرو اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو اور ان میں سے کوئی موجود چیز غائب کے عوض فروخت نہ کرو قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی لیس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ قطعباہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ گئے اور حضرت نافع آپ کے ساتھ تھے اور ابن رمح کی روایت میں ہے نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ گئے میں اور لیس ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو کہا مجھے اس نے خبر دی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت پیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کو چاندی کے عوض بیچنے سے منع کیا علاوہ عظیم اس کے کہ وہ برابر برابر ہو اور سونے کو سونے کے عوض بیچنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ برابر برابر ہو تو ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی سے اپنی آنکھوں اور کانوں کی طرف ارشاد کرتے ہوئے کہا میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ سونے کو سونے کے بدلے فروخت نہ کرو اور چاندی کو چاندی کے بدلے ہاں یہ کہ برابر برابر ہو اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو شیبان بن فروخ جریر ابن حازم محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحیاء بن سعید محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون لیس نافع سعید خدری اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں قطبہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن قاری سہیل حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے کو سونے کے ساتھ چاندی کو چاندی کے ساتھ فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ وزن کر کے برابر برابر اور ٹھیک ٹھیک ہو ابو طاہر حارون بن سعید احمد ریسی ابن وحب مخرماہ سلمان بن یسار مالک بن ابی عامر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار کو دو دینار کے ساتھ اور درہم کو دو درہم کے ساتھ مت فروخت کرو خطیبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس ابن شہاب حضرت مالک بن عوس بن حجسان سے روایت ہے کہ میں یہ کہتا ہوا آیا کہ کون درہم فروخت کرتا ہے تو تلہاہ بن عبید اللہ نے کہا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ ہمیں اپنا سونا دکھاؤ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنا جب ہمارا خادم آ جائے گا ہم تجھے تیری قیمت ادا کر دیں گے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم تم اس کو اس کی قیمت ادا کرو یا اس کا سونا اسے واپس کر دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاندیس سونے کے عوض سود ہے ہاں اگر نقد باہ نقد ہو اور گندم گندم کے عوض بیچنا سود ہے سوائے اس کے کہ دست بدست ہو اور جو جو کے بدلے فروخت کرنا سود ہے سوائے اس کے جو دست بدست ہو اور خجور کو خجور کے بدلے فروخت کرنا سود ہے سوائے اس کے کہ جو نقد باہ نقد ہو ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق ابن عییناہ زہری اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے عبیداللہ بن عمر قوارری حماد بن زید ایوب حضرت ابو قلاباہ سے روایت ہے کہ میں ملک شام میں ایک حلقہ ہمیں بیٹھا ہوا تھا اور مسلم بن یسار بھی اس میں موجود تھے ابو عشعس آیا تو لوگوں نے کہا ابو عشعس آ گئے وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا ہمارے ان بھائیوں سے حضرت عباد بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرو انہوں نے کہا اچھا ہم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ لڑی تو ہمیں بہت زیادہ غنیمتیں حاصل ہوئیں اور ہماری غنیمتوں میں چاندی کے برطن بھی تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اس کے بیچنے کا حکم دیا لوگوں کی تنخواہوں میں لوگوں نے اس کے خریدنے میں جلدی کی یہ بات عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ سونے کی سونے کے ساتھ چاندی کی چاندی کے ساتھ خجور کی خجور کے ساتھ اور نمک کی نمک کے ساتھ برابر برابر اور نقد باہ نقد کے علاوہ بے کرنے سے منع کرتے تھے جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سود کا کام کیا تو لوگوں نے لیا ہوا مال واپس کر دیا یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو وہ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے احادیث روایت کرتے ہیں حالانکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس حاضر رہے اور صحبت اختیار کی ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے نہیں سنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قصہ کو دوبارہ دہر آیا اور کہا ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا اگرچہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نا پسند کریں یا ان کی ناک خاک آلود ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں اس کے لشکر میں تاریک رات میں اس کے ساتھ نہ رہوں حماد نے یہی کہا یا ایسا ہی کہا اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر عبد الوحاب ساقافی ایوب اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن ابی شہباہ وقیع سفیان خالد حزا ابی ابی عشعس حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے عوض چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے عوض جو جو کے عوض خجور خجور کے بدلے نمک نمک کے بدلے برابر برابر ٹھیک ٹھیک ہاتھوں ہاتھ ہو پس جب یہ اقسام تبدیل ہو جائیں تو جب وہ ہاتھوں ہاتھ ہو تو تم جیسے چاہو فروخت کرو ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اسماعیل بن مسلم عبدی عبد المتوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے ساتھ چاندی چاندی کے ساتھ گندم گندم کے ساتھ جو جو کے ساتھ خجور خجور کے ساتھ نمک نمک کے ساتھ برابر برابر نقد باہ نقد فروخت کرو جس نے زیادتی طلب کی تو اس نے سودی کاروبار کیا لینے اور دینے والا دونوں گناہ ہمیں برابر ہیں امرو ناقد یزید بن حارون سلیمان ربعی ابو متوکل ناجی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے برابر برابر باقی اسی طرح ذکر کیا ابو قریب محمد بن علیہ واصل بن عبد العلہ ابن فزیل ابی زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا خجور خجور کے ساتھ گندم گندم کے ساتھ جو جو کے ساتھ اور نمک نمک کے ساتھ برابر برابر نقد نقد فروخت کرو جس نے زیادتی کی یا زیادتی کا طالب ہوا تو اس نے سودی لین دین کیا اللہ یہ کہ اس کی اجناس تبدیل ہو جائیں ابو سعید اشج محاربی حضرت فزیل بن غزوان نے بھی اس سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے لیکن یادن بیادن کا ذکر نہیں کیا ابو قریب واصل بن عبدالعلا ابن فزیل ابن ابی نعم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے عوض وزن وزن کے ساتھ برابر برابر ہو اور چاندی چاندی کے ساتھ وزن وزن کے ساتھ برابر برابر ہو جس نے زیادتی کی یا زیادتی کا طالب ہوا تو یہ سود ہے عبداللہ بن مسلمہ کا نبی سلمان ابن بلال موسیٰ بن ابی تمیم سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار دینار کے بدلے اور زیادتی ان میں جائز نہیں اور درہم درہم کے بدلے اور ان میں زیادتی نہیں ہے ابو تعاہر عبداللہ بن وحب مالک بن انس موسیٰ بن ابی تمیم اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن حاتم بن میمون سفیان بن عیینا عمر حضرت ابو من حال سے روایت ہے کہ میرے شریک نے چاندی حج کے موسم یا حج تک ادھار میں فروخت کی میرے پاس آ کر اس نے مجھے اس کی خبر دی تو میں نے کہا یہ معاملہ تو درست نہیں اس نے کہا اسے میں نے بازار میں فروخت کیا اور کسی نے مجھے اس پر منع نہیں کیا تو میں نے برا بن عازب کے پاس جا کر ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مدینہ تشریف لائے اور ہم یہ بیع کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو نقد باہ نقد ہو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو ادھار ہو تو وہ سود ہے تو زید بن ارقم کے پاس جا کیونکہ وہ تجارت میں مجھ سے بڑے ہیں میں نے ان کے پاس جا کر اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا عبید اللہ بن معاز انبری شعبہ حبیب حضرت ابو منحال سے روایت ہے کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیع صرف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو وہ زیادہ جاننے والے ہیں پھر دونوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کو سونے کے عوض ادھار بیع کرنے سے منع فرمایا ابو ربیع عطاقی عباد بن عوام یحیع بن ابی اسحاق عبد رحمان بن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ برابر برابر ہوں اور ہمیں حکم دیا کہ ہم چاندی کو سونے کے ساتھ جیسے چاہیں خریدیں اور سونے کو چاندی کے عوض جیسے چاہیں خریدہ کریں ایک آدمی نے سوال کیا کہ نقد باہ نقد تو فرمایا میں نے اسی طرح سنا اسحاق بن منصور یحییٰ بن سوالح معاویہ یحییٰ ابن ابی کسیر یحییٰ بن ابی اسحاق عبد الرحمن بن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح منع فرمایا ابو طواہر احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب ابو حانی علی بن رباہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہار لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے اس میں پتھر کے نگ اور سونا تھا اور یہ مال غنیمت میں سے تھا جو بیچا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار میں موجود سونے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے علیہ داہ کر لیا جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے برابر وزن کر کے فروخت کرو قطعباہ بن سعید لیس ابی شجاع سعید بن یزید خالد بن ابی عمران حنش سنعانی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خیبر کے دن ایک ہار بارہ دینار میں خریدا اس میں سونا اور پتھر کے نگ تھے جب میں نے اس سے سونا جدا کیا تو میں نے اس میں سونا بارہ دینار سے زیادہ پایا تو میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا سونے کو فروخت نہ کیا جائے جب تک کہ اسے جدا نہ کیا جائے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن مبارک حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح حدیث اس سند کے ساتھ مروی ہے قتباہ لیس ابن ابی جعفر جلاح حنش سنعانی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہم یہود سے ایک عوقیہ سونے کے بدلے دو یا تین دینار کے ساتھ بیع کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے سوائے وزن کے مت فروخت کرو ابو طاہر ابن وحب خرہ بن عبد الرحمن معافری عمر بن حارس حضرت حنش سے روایت ہے کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنگ میں تھے میرے اور میرے ساتھی کے حصہ میں ایک ایسا ہار آیا جس میں سونا اور شاندی اور جواہر تھے میں نے اس کے خریدنے کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا سونا جدا کر کے ایک پلڑے میں رکھو اور اپنے سونے کو دوسرے پلڑے میں رکھ پھر پھر برابر برابر کے سوا تم حاصل نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ برابر برابر کے سوا حاصل نہ کرے حارون بن معروف عبداللہ بن وحب عمرو ابو طاہر ابن وحب عمر بن حارس بسر بن سعید معمر بن عبداللہ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو گندم کا ایک ساع دے کر بھیجا تو اسے کہا اس کو بیچ دینا پھر اس کی قیمت سے جو خرید لینا غلام گیا تو اس نے ایک ساع اور کچھ زیادہ لے لیے اور جب معمر کے پاس آیا تو انہیں اس کی خبر دی معمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اسے کہا تو نے ایسا کیوں کیا جاؤ اور اسے واپس کر کے آؤ اور برابر سے زیادہ نہ لو کیونکہ میں نے رسول اللہ سلللہ سلللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ سلللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے غلّا غلّا کے برابر برابر ہو اور ان دونوں میں ہمارا اناج جو تھا آپ سلللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ اس کی مثل تو نہیں ہے کہا میں ڈڑھتا ہوں کہ یہ اس کی مثل نہ ہو جائے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان ابن بلال عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنی عدی انساری میں سے ایک شخص کو خیبر کا عامل مکرر فرمایا وہ اندہ خجور لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسے ارشاد فرمایا کیا خیبر کی تمام خجوریں اسی طرح ہیں اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم ایک ساع دو ساع کے بدلے خریدتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ برابر برابر بیچ دو یا اس کی قیمت سے دوسری خرید لو اور اسی طرح طول اور وزن میں بھی برابری کرو یحییٰ بن یحییٰ مالک عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر فرمایا تو وہ اندہ خجور لے کر حاضر ہوا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہیں اس میں رسول اندراہم کے عوض خرید لے اسحاق بن منصور یحییٰ بن سوالے معاویہ ابن سلام محمد بن سہیل تمیمی عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحییٰ بن حسان ابن کسیر عبدالغافر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خجور لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہیں فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہمارے پاس ردی خجوریں تھی میں ان میں سے دو ساع کو ایک ساع کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے کھانے کے لیے فروخت کر کے لائے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا افسوس یہ تو عین سود ہے ایسا مت کرو البتہ جب تم خجور خریدنے کا ارادہ کرو دوسری بیع کے ساتھ پھر اس قیمت کے بدلے یہ خرید لو ابن سہم نے اپنی حدیث میں عندہ ذالکہ ذکر نہیں کیا سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابی قضعہ باہلی ابی نظراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس خجوریں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ خجوریں ہماری خجوروں کی نسبت کتنی عمدہ ہیں تو اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم اپنی خجور کے دو ساع اس خجور کے ایک ساع کے بدلے فروخت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ سود ہے ان کو واپس کر دو تم ہماری خجوروں کو فروخت کرو اور ان میں سے اس رقم سے ہمارے لئے خریدو اسحاق بن منصور عبید اللہ بن موسی شیبان یحیی ابی سلمہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ملی جلی خجوریں دی جاتی تھیں تو ہم دو ساع ایک ساع کے بدلے فروخت کرتے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا دو ساع خجور کے بدلے ایک ساع خجور اور دو ساع گندم کے بدلے ایک ساع گندم اور ایک درہم دو درہم کے برابر نہیں یعنی ایسی بیع نہ کرو عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم شعید جریری حضرت ابو نزراح سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیع صرف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کیا ہاتھوں ہاتھ میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی میں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بے صرف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا ہاتھوں ہاتھ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا انہوں نے اسی طرح فرمایا ہے ہم ان کی طرف لکھیں گے تو وہ تم کو ایسا فتوہ نہ دیں گے اور کہا اللہ کی خسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس جوان خجور لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اس پر تعجب کیا اور فرمایا ہماری زمینوں کی خجوریں تو ایسی نہیں ہیں اس نے کہا ہماری زمین کی خجوروں یا ہمارے اس سال کی خجوروں کو کچھ عیب آ گیا تھا میں نے یہ خجوریں لی اور اس کے عوض میں کچھ زیادہ خجوریں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا تو نے زیادہ دیا اور سود دیا اب ان کے قریب نہ جانا جب تجھے اپنی خجوروں میں کچھ عیب معلوم ہو تو ان کو بیچ ڈال پھر خجور میں سے جس کا تو ارادہ کرے خرید لے اسحاق بن ابراہیم عبدالعلا دابود حضرت ابو نزراح سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بے صرف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج خیال نہ کیا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے بے صرف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا جو زیادتی کی وہ سود ہے میں نے ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی وجہ سے اس کا انکار کیا تو ابو سعید نے فرمایا میں تجھ سے سوائے اس کے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کچھ بھی بیان نہیں کرتا ایک خجور والا ایک ساع امدہ خجور لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خجور بھی اس رنگ کی تھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس یہ خجور کہاں سے آئی تو اس نے کہا میں دو ساع خجور لے گیا اور اس کے عبض یہ ایک ساع خجور خرید کر لیا کیونکہ اس کا نرخ بازار میں اسی طرح ہے اور اس کا بھاؤ اسی طرح ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہو تو نے سود دیا جب تو اس کا ارادہ کرے تو اپنی خجور کو کسی چیز کے بدلے فروخت کر دے پھر تو اپنے سامان کے عوض جو خجور چاہے خرید لے ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا خجور خجور کے بدلے زیادہ حق دار ہے کہ وہ سود ہو جائے یا چاندی چاندی کے عوض ابو نظرا کہتے ہیں اس کے بعد میں ابن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے منعہ کر دیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس میں نہ جا سکا ابو صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے مکہ میں اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے نا پسند فرمایا محمد بن عباد محمد بن حاتم ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ ابن عباد سفیان عمر ابی صالح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دینار دینار کے ساتھ اور درہم درہم کے ساتھ برابر برابر فروخت ہو جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو یہ سود ہوا راوی کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو اس کے خلاف کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملا تو میں نے کہا جو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کیا اس بارے میں آپ نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے یا اسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کی کتاب میں پایا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا نہیں اور نہ اللہ کی کتاب میں پایا لیکن مجھے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود ادھار میں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ عبید اللہ بن ابی یزید ابن عباس حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نقد باہ نقد میں سود نہیں ہے حکم بن موسی حکل عوزاعی حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے ملاقات کی تو ان سے عرض کیا کہ آپ اپنے قول بے اصرف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یا اس بارے میں اللہ کی کتاب میں اس کی وضاحت پائی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں میں کچھ نہیں کہتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں اور رہی اللہ کی کتاب تو میں اس کا علم علم نہیں رکھتا لیکن مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہے عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر مغیراہ شباق ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے یا کھلانے والے پر لعنت فرمائی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے لکھنے والا اور اس کے گواہ تو کہا ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنا محمد بن سباہ زہیر بن حرب عثمان بن ابی شہباہ عشیم ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو آلہ وآلہ 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 وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سب گناہ میں برابر شریک ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی زاکاریہ شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو شباہ ہمیں ڈالنے والی چیز سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا اور جو شباہ ڈالنے والی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی دوسرے کی چراغاہ کے اردگرد چراتا ہے تو قریب ہے کہ جانور اس چراغاہ میں سے بھی چر لیں خبردار رہو ہر بادشاہ کے لیے چراغاہ کی حد ہوتی ہے اور اللہ کی چراغاہ کی حد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں آگاہ رہو جسم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ سمر گیا تو سارا بدن سمر گیا اور جب وہ بگڑ گیا تو سارا ہی بدن بگڑ گیا آگاہ رہو کہ وہ دل ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اسحاق بن ابراہیم جریر مترف ابی فرواہ حمدانی قطیباہ یاقوب ابن عبد الرحمن قاری ابن عجلان عبد الرحمن بن سعید شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ حدیث دوسرے راویوں سے بھی مروی ہے لیکن ذکر کی حدیث ان تمام روایات میں سے زیادہ مکمل اور پوری ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس بن سعد خالد بن یزید سعید بن ابی حلال قون بن عبد اللہ بن عامر شعبی حضرت نعمان بن بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت ہے کہ وہ حمس میں لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے باقی حدیث مبارکہ زکاریہ شعبی کے واسطہ سے ان کے قول قریب ہے کہ وہ اس حرام میں واقع ہو جانے تک ذکر کی ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر زکاریہ آمیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک اونٹ پر سفر کر رہے تھے وہ چلتے چلتے تھک گیا انہوں نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ملے پھر فرمایا اس کو مجھے فروخت کر دو تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ایک اوقیہ پر فروخت کر دیا اور اس پر سوار ہو کر اپنے اہل وعیال تک جانے کا استثنہ کیا جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اونٹ لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے اس کی قیمت نقد ادا کر دی پھر میں واپس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے میرے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ میں نے تم سے کم قیمت لگوائی ہے تاکہ تجھ سے تیرا اونٹ لے لوں اپنا اونٹ بھی لے جا اور دراہم بھی تیرے ہیں علی بن خشرم قیسی ابن یونس زاکاریہ آمیر جابر بن عبداللہ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر مغیراہ شعبی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملے اور میری سواری پانی لانے والا ایک اونٹ تھا جو تھک گیا اور چلنے سے آجز آ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرے اونٹ کو کیا ہو گیا میں نے عرض کیا بیمار ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہوئے اور اونٹ کو ڈانٹا اور اس کے لئے دعا کی پھر وہ ہمیشہ سب اونٹوں سے آگے ہی چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اب اپنے اونٹ کو تو کیسا خیال کرتا ہے میں نے ارز کیا بہت اچھا تحقیق اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے مجھے فروخت کرتا ہے میں نے شرم کی اور میرے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا پانی لانے والا نہ تھا میں نے عرض کیا جی ہاں پھر میں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ دیا کہ میں مدینہ کے پہنچنے تک اس پر سواری کروں گا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نئی نئی شادی ہوئی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی میں لوگوں سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گیا جب میں پہنچا میرے مامو نے مجھ سے اونٹ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں اس کی خبر دی جو میں کر چکا تھا تو اس نے مجھے اس بارے میں ملامت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کنواری سے شادی کی ہے یا بیواہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے بیواہ سے شادی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد فوت یا شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں نے ان کی ہم عمر لڑکی سے نکاح کرنا پسند نہ کیا جو انہیں عدب نہ سکھائے اور نہ ان کی نگرانی کرے بیواہ سے شادی میں نے اس لیے کی ہے تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور ان کو عدب سکھائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو میں صبح صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کر دی اور وہ اونٹ بھی مجھے واپس کر دیا عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش سالم بن ابی جعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تو میرا اونٹ بیمار ہو گیا اور باقی حدیث کو اسی قصہ کے ساتھ بیان کیا اور اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو اپنا یہ اونٹ مجھے فروخت کر دے میں نے کہا بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حدیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے مجھے فروخت کر دے میں نے کہا بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لئے ہے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے مجھے فروخت کر دے تو میں نے عرض کیا میرے ذمہ ایک آدمی کا ایک اوقیہ سونا قرض ہے تو یہ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خرید لیا اور اسی اونٹ پر مدینہ چلے جانا جب میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے ایک اوقیہ سونا اور کچھ زائد دے دو تو انہوں نے مجھے ایک اوقیہ سونا اور کچھ زائد دے دیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زیادتی اضراح محبت کہا کبھی مجھ سے جدا نہ ہوگی فرماتے ہیں کہ وہ سونا میرے پاس ایک تھیلی میں رہا حتیٰ کہ ہر راہ کے دن اسے مجھ سے شام والوں نے لے لیا ابو کامل جہدری عبدالواحد بن زیاد جریری ابی نظراح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور باقی حدیث گزر چکی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھونکا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ اور مزید یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زیادہ دیتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تجھے معاف کر دے ابو ربیع عطاقی حماد عیوب عبی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرا اونٹ تھک چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک ٹھونکا دیا تو وہ کودنے لگا اور میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے اس کی لگام کھینچتا تھا لیکن میں اس پر قادر نہ ہو سکا آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھے فروخت کر دو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اونٹ پانچ اوقیاہ پر بیچ دیا اور عرض کی کہ مدینہ تک اس کی سواری میرے لیے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سواری مدینہ تک تیرے لیے ہے جب میں مدینہ آیا تو میں نے اس اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اوقیاہ مجھے زیادہ دیا پھر وہ اونٹ بھی مجھے ہباہ کر دیا اقباہ بن مقرم امی یعقوب بن اسحاق بشیر بن اقباہ ابی متوکل ناجی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار میں سے کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جہاد کا سفر کیا اور باقی قصہ بیان کیا اور اس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے آپ نے کہا اے جابر کیا تُو نے قیمت پوری لے لی میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا قیمت بھی تیرے لیے اور اونٹ بھی تیرے ہی لیے ہے عبداللہ بن معاز عنبری شعبہ محارب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دو اوقیاہ اور ایک یا دو درہم میں خریدا کہا جب ہم مقام سرار پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گائے کے زباہ کرنے کا حکم دیا وہ زباہ کی گئی تو سب نے اس کا گوشت کھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں آنے اور دو رقت پڑھنے کا حکم دیا اور میرے لیے اونٹ کی قیمت وزن کر دی اور زیادہ دی یحییٰ بن حبیب حارسی خالد بن حارس شعبہ محارب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قصہ سوائے اس کے بیان کیا کہ آپ نے مجھ سے ایک معین قیمت پر اونٹ خریدا اور دو اوقیاہ اور ایک درہم یا دو درہم کا ذکر نہیں کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے کے نہر کرنے کا حکم دیا وہ نہر کی گئی پھر اس کا گوشت تقسیم کیا گیا ابو بکر بن عبی شعبہ ابن عبی زائدہ ابن جریج عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا اونٹ چار دینار میں لے لیا اور تیرے لیے مدینہ تک اس کی سواری ہے ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب مالک بن انس زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے جوان اونٹ بطور قرض لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کو حکم دیا کہ اس آدمی کا قرض اس کو واپس کر دیں ابو رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں ان اونٹوں جیسا اونٹ نہیں پاتا بلکہ اس سے بہتر ساتمیں سال کے اونٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے یہی دے دو لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو ان سے قرض کو اچھی طرح ادا کرنے والے ہوں ابو قریب خالد بن مخلد محمد بن جعفر زید بن اسلم عطا بن یسار ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اونٹ کر لیا باقی حدیث ویسی ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں بہترین وہ ہیں جو ان میں سے قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ سلمہ بن کوہیل ابی سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ حق تھا اس نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق والے آدمی کو گفتگو کرنے کا حق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کے لئے ایک اونٹ خریدو اور وہ اسے دے دو تو انہوں نے کہا ہمیں اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ہی ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی خرید کر اسے دے دو تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرنے والا ہو ابو قریب وقیع علی بن سوالح سلمہ بن قہل ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا تو اسے اس سے بڑی عمر کا اونٹ عطا کیا اور فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں محمد بن عبداللہ بن نومیر سفیان سلمہ بن قہل ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اونٹ کا تقاضہ کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بڑی عمر والا اونٹ دے دو اور فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو یحییٰ بن یحییٰ تمیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ وہ غلام ہے پھر اس کا مالک اسے لینے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اسے مجھے فروخت کر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دو سیاہ حبشی غلام دے کر خرید لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک کسی کی بیعت نہ کی یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیتے کہ کیا وہ غلام ہے یا آزاد یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن علا ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار پر خریدا اور اس کے پاس اپنی زرراہ گروی رکھی اسحاق بن ابراہیم حنزلی علی بن خشرم عیسی بن یونس عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور لوہے کی زرراہ اس کے پاس گروی رکھ دی اسحاق بن ابراہیم حنزلی عبدالواحد بن زیاد عمش ابراہیم نخعی اسود بن یزید سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے مدت معیناہ کے ادھار پر اناج خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی زرراہ گروی رکھ دی ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے لیکن اس میں لوہے کی زرراہ ہونے کا ذکر نہیں کیا یحییٰ بن یحییٰ عمرو ناقد صفیان بن عیناہ ابن ابی نجیح عبداللہ بن ابی کثیر منحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ ایک یا دو سال کے ادھار پر پھلوں کی بیع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خجور میں بیع سلم کرے تو مقررہ وزن اور معلوم ناپ میں مقررہ مدت تک کے لئے بیع کرے شیبان بن فروخ عبدالوارس ابن ابی نجیح عبداللہ بن کثیر ابی منحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگ بیع سلم کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جس شخص نے بیع سلم کی وہ بیع سلم مقررہ ناپ اور معلوم وزن میں کرے یحیٰ بن یحیٰ ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن سالم ابن عیانہ ابن ابی نجیح عبدالوارس اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں مقررہ مدت کا ذکر نہیں ہے ابو قریب ابن ابی عمر وقیع محمد بن بشار عبدالرحمن بن مہدی سفیان ابن نجیح حضرت ابن عیانہ کی مثل ابن ابی نجیح سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں مدت مقررہ کا ذکر کیا گیا ہے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان ابن بلال یحیی ابن سعید سعید بن مسیب حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے حضرت سعید سے کہا گیا کہ آپ تو خود زخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو سعید نے کہا معمر جو اس حدیث کو بیان کرتے تھے وہ بھی زخیرہ اندوزی کرتے تھے سعید بن عمر عشعسی حاتم بن اسماعیل محمد بن عجلان محمد بن عمر بن عطا سعید بن مسیب حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ گار کے علاوہ کوئی زخیرہ اندوزی نہیں کرتا عمر بن عون خالد بن عبداللہ عمر بن یحیہ محمد بن عمر سعید بن مسیب حضرت معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو کہ قبیلہ عدی بن قعب میں سے ایک ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی اور حدیث بعینا پہلے بیان ہو چکی زہیر بن حرب ابو صفوان اماوی ابو طاہر حرم لاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قسم مال کو نکالنے والی ہے اور نفع کو مٹانے والی ہے ابو بکر بن ابی شہباح اسحاق بن ابراہیم ابن ابی شہباح اسحاق ابو اسامہ ولید بن کسیر معبد بن قعب بن مالک حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیع میں قسم بکسرت کھانے سے بچو کیونکہ وہ سودا تو نکل واتی ہے مگر اس کو مٹا دیتی ہے احمد احمد یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا زمین یا باغ میں کوئی شریک ہو تو اس کے لئے اپنے شریک سے اجازت لیے بغیر اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اگر وہ راضی ہو تو لے اور اگر نہ پسند کرے تو چھوڑ دے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن ادریس ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہر مشترک زمین یا باغ میں جس کی تقسیم نہ کی گئی ہو شفعہ کا فیصلہ کیا کہ اس کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں یہاں تک کہ اپنے شریک سے اجازت لے لے اگر وہ چاہے تو لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اگر اس نے اپنے شریک کی اجازت کے بغیر اسے فروخت کر دیا تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے ہے ابو طاہر ابن وحب ابن جریج ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا شفعہ ہر قسم کے مشترکہ مال میں ہے زمین ہو یا گھر یا باغ اس کو بیچنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کو اپنے شریک پر پیش نہ کرے وہ لے لے یا چھوڑ دے پس اگر وہ انکار کر دے تو اس کا شریک زیادہ حق دار ہے یہاں تک کہ اسے خبر دی جائے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی علہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں تم کو اس سے عراز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم میں اس لکڑی کو تمہارے کندھوں کے درمیان رکھ دوں گا سباہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر علا بن عبد الرحمن عباس بن سہیل سعد بن سعید حضرت سعید بن زید عمرو بن نفعل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک باشت بھی ظلمن لے لی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق ڈالیں گے حرملاہ بن یحیع عبداللہ بن وحب عمر بن محمد حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفعل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارواہ نے ان سے گھر کے بعض حصہ کے بارے میں جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور زمین اسے دے دو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے حق کے بغیر ایک باشت بھی زمین لی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق ڈالیں گے اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اندھا اور دیواروں کوٹ ٹولتے دیکھا اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بدعا پہنچی ہے اس دوران کہ وہ گھر میں چل رہی تھی گھر میں کوئے کے پاس سے گدری تو اس میں گر پڑی اور وہی اس کی قبر بن گئی ابو ربیع عطاقی حماد بن زید حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالی علہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی علہو پر دعویٰ کیا کہ اس نے اس کی زمین سے کچھ لے لیا ہے وہ یہ مقدمہ مروان بن حکم کے ہاں لے گئی تو سعید نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کے بعد اس کی زمین میں سے کچھ حصہ لے سکتا ہوں مروان نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس نے ایک باشت زمین بھی ظلم سے لے لی تو اسے ساتوں زمینوں کا توق ڈالا جائے گا تو ان سے مروان نے کہا میں آپ سے اس کے بعد گواہ نہ منگوں گا تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی زمین میں ہی اسے مار تو وہ بینائی جانے سے پہلے نہ مری پھر اچانک وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے پرانے کوئے میں گر کر مر گئی ابو بکر بن ابی شہباہ یہیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ ہشام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس نے ظلمن کسی سے ایک باشت زمین بھی لے لی تو اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے توق ڈالا جائے گا زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی بغیر حق کے زمین میں سے ایک باشت نہیں لیتا مگر یہ کہ اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق ڈالے گا احمد بن ابراہیم دورقی عبد السمد بن عبد الوارس حرب ابن شداد یحیاء ابن کسیر محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا اور وہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حادر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جھگڑے کا ذکر کیا تو سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو سلمہ زمین سے پرہیز کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باشت بھر زمین کے برابر بھی ظلم کرے تو اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اسحاق بن منصور حبان بن حلال یحیہ محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آذر ہوئے باقی حدیث مبارکہ اسی طرح ذکر کی ابو کامل فضیل بن حسین جہدری عبدالعزیز بن مختار خالد حزا یوسف بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم راستہ میں اختلاف کرو تو اس کی چوڑائی ساتھ ہاتھ رکھ لو